ہیلو دوستو میں ہوں آزیم اور آپ دیکھ رہے میرا چینل ٹیکنیکل آزیم فرنز آج میں آپ کو بتاؤں گا اپنے چینل کے لیے پروفیشنل لوگو کیسے بنائے پانچ منٹ میں اور بہتی پیارا سا لوگو اور جلدی بنائے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایپ کی ضرورت ہے جس کا نام ہے پکس آرٹس تو پکس آرٹس ہمیں ایپ اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پلی اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ایپ ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنے کا ہے یہ ایپ اوپن ہونے کے بعد ہمیں ایک بیگران سلیک کرنا ہے اگر ایڈ آج جائے گی تو اسے ایڈ کٹ کر دینا پھر یہاں پہ ہمیں بیگران لینا ہے پھر پلس پہ کلک کرنا ہے ایسے ایک بیگران لینا ہے تو بیگران آپ جو چاہے کلر کا آپ لے سکتے ہو آپ کو جو اچھا کلر لگے لے سکتے ہو میں سمپل ایک وائٹ بیگران لے لیتا ہوں یہاں پہ اگر کچھ ڈ آج جائے گی تو اسے کلوز کر دینا پھر اس کے بعد بیگران میں آپ اپنا نام بھی لگ سکتے ہو کوئی پچھر بھی آج کر سکتے ہو میں آپ کو پہلے پچھر آج کر کے بتاتا ہو میں کوئی بھی آپ کو ایک پچھر آج کر کے بتاتا ہوں یہاں پہ میں اپنی پچھر آج کرتا ہوں اس طرح سے میری پچھر آج ہو نیوڈ ایڈ ہونے کے بعد ہے हمیں جو بے گراؤن ہے میرے پک کا جو پچھر کا جو بے گراؤن ہے اسے کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے لئے آپ کو سمپلی کا ایک کٹ پہ کلک کرنا ہے جب کتر prays کے بارے من پر آپ کو کٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں پر پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور پر سن پر کلک کرو گے تو دیکھو اس طرح سے ہی کٹ ہو جائے گا پھر ہمیں تھوڑا سا اس پر ایڈٹ کرنا ہے خود سے تھوڑا ایسا ہمیں سیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ پورا نہیں آیا تو ہمیں اسے تھوڑا سا ہاتھ سو سے اسے انگلی سے اس طرح سے ہمیں لینا ہے اس طرح سے تھوڑا سا ایک جس میں آپ کو تھوڑا سا بھی شورٹ کٹ بتاتا ہو آپ آرام سے اسے بنانا کیونکہ جتنی آپ اچھے سے بناوگے اتنا یہ آپ کا پک اچھا لگے گا اس پر اگر کچھ باہر ہو جاتا ہے آپ کے پک سے تو آپ تھوڑا سا یہاں سے کٹ بھی کر سکتے ہو اس طرح سے لیکن اس کو زوم کر کے کرنا تب ہی اچھا بنے گا ٹھیک ہے فرنس تو اس طرح سے جو بھی باہر آئے گا آپ اسے آرام سے اسے کٹ کر لینا اس طرح سے پورا اچھے سے بنانا یہاں پہ پورا یہ کور کر لینے کا سائٹ سے ٹھیک ہے اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا تو آپ اسے واپس ریزر سے آپ اسے ربر سے اسے کم کر لینا ٹھیک ہے اس طرح سے ہو جائے گا اب اسے اسے سیو کرنا اسیمپلی ہاں پہ سیو ہو جائے گی دیکھو یہ آگئی اب تھوڑا سا پیچھے بیکگرونڈ آتا ہے تو ہاں پہ زوم کر کے ہم اسے واپس تھوڑا سا کٹم کلیر کر دینا وائٹ کر لینا یہاں سے اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے پھر ہماری پچھر یہاں پہ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھو اس طرح سے ہمیں پھر پچھر کو چھوٹا کر کے یہاں پہ اس طرح سے لگانا جیسے آپ کو لگانا چاہو گے لگا سکتے ہو اب پچھر میں ہمیں اگر کوئی باؤڈر لگانا ہے تو ہمیں باؤڈر کے پہ نچہ پہ کلک کر سکتے ہیں ہمیں باؤڈر ہے ہمیں باؤڈر پہ کلک کرنا ہے باؤڈر پہ ہمیں باؤڈر لے سکتے ہو پھر یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو جس طریounds باؤڈر لینا ہے تو اب یہاں پہ white آ چکا تو اب اسے کٹ کرنا تو یہاں پہ اکر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر واپس اپریزر پہ کلک کر کے اسے تھوڑا سا ہٹا لے لینا ٹھیک ہے اس طرح سے پھر یہاں پہ واپس تھوڑا تھوڑا سے کٹ کر لینا بس زیادہ نہیں تک کہ ہماری بورڈر صحیح ہو جائے یہ اچھے سے بنانا ہوتا ہے لیکن ابھی ہم آپ کو بتانے کے لیے بس اس طرح سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی بورڈر یہاں سے لے سکتے اگر آپ کو بورڈر نہیں چاہیے تو آپ بورڈر کا چھوڑ دینا کینسل کر دینا ٹھیک ہے سمپلی پچھر بھی آپ اپنے لوگوں میں لگا سکتے ہو اگر لوگوں میں پچھر لگانا ہے تو اسے اپلائی کرنے کے بات ہے یہاں پہ ہمیں ڈراؤ پہ جانا ہے یہاں پہ ڈراؤ ہے ڈراؤ پہ کلک کر کے ہمیں سرکل لینا ہے یہاں پہ ہمیں سٹوک پہ لکھنا ہے پہلے لہے فیل پہ ہے ابھی ہمیں سٹوک پہ رکھنا ہے سٹوک پہ رکھنا ہے ہمیں سرکل لینا ہے یہ سرکل لینا ہے سرکل لکھے ہمیں رائٹ کلک کرنا ہے اور اس طرح سے سرکل کو ہم اسے سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ لکھے ہمیں اسے سیٹ کرنا ہے اس طرح سے بلکل اس طرح سے رکھنا ہے پھر ہمیں اسے اپلائی کرنا ہے اپلائے کرنے کا ہمیں ٹول میں جانا ہے ٹولز میں جا کے ہمیں پھر سے یہاں پہ ہمیں شرپ کروپ پہ کلک کرنا ہے شرپ کروپ پہ کلک کر کے ہمیں ادھر سرکل لینا ہے اب اس سرکل پہ ہم اسے کلک کرے گے تو اس طرح سے یہ بنے گا تو ہمیں اسے تھوڑا سا ایکجز کرنا پڑتا ہے اس طرح سے بالکل اس طرح سے ایکجز کر لینا ٹھیک ہے نا پھر اسے رائٹ کلک کرنا اوپر ٹھیک ہے یہ ہو گیا کہ ابھی ہمیں آپ اسے border لگا سکتے اگر ہمیں کوئی border لگا نہیں ہے تو اس طرح سے ہمیں border لگا سکتے تو جیسی ہم اسے save کریں گے اسے border لگا کے ہم save کریں گے تو اسے automatic ہمارے gallery میں save ہو جائگی dann Orange تو میں اسے save کر لیتا ہوں اگر کوئی add آئے گی تو add 2 second کے بعد سے cut کر لینا اب میں اسے save کر لیتا ہوں یہاں پہ save کا option آتا اسے save کر دینا اس save ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ میرے فوٹو گیلری میں save ہو چکی ہے تو آپ کی گیلری میں save ہو جائے گی اب وہاں سے کافی کر کے آپ چینج کر سکتے ہو اپنے لوگوں پر لگا سکتے ہو اب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کیسا لکھیں یعنی ٹیٹل لوگوں کیسے لکھیں تو اس کے لئے ہمیں ایک بیگرون لینا ہے بیگرون لینے کے بعد ہمیں یہاں پہ کوئی بھی کیپیٹل میں ہمیں الفابیٹ لکھنا ہے جو آپ کو چینجل کا نام جیسے میں چینجل کا نام ٹیکنیکل آزی میں تو میں پہلے اپ ایک ٹی لے لیتا ہوں پھر سے میں تھوڑا کلر چینج کر لیتا ہوں میں بلیک لے لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے ایک جس کرنا اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو فیسے فون چینج کر سکتے ہو اس طرح سے جی اس طرح سے بھی آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے اپنے ایک capital میں کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو alpha beta fast ہوگا اپنے channel کو لے سکتا ہے پھر اپنے second لینا جو آپ کو second channel کا نام ہوگا اپنے وہ لینا ہے اے لینا ہے بس اوکے اب میرا channel کا نام اے سے آتا ہے تو اٹھے کے عظیم اب میں اس کا بھی color change کر لیتا ہوں اس طرح سے simply سے اس طرح سے ہمیں add کرنا یہاں پہ اب چاہو تو یہاں پہ اسے ملا بھی سکتے ہو تو بھی اچھا لگے گا اگر نہیں ملا ہوگا تو بھی کوئی بات نہیں ہے میں تو ملا کے آپ کو بتاتا ہوں اب اس طرح سے اسے اب اس طرح سے اسے ملا سکتے ہو ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک جس کر لینا آپ نے جی بالکل یہ ہو گیا اب ہمیں نیچے کچھ لکھنا ہے تو اب اس کے لیے ہمیں ایک کچھ لکھ سکتے ہیں اپنی چاہوز میں channel کا نام لکھ لیتا ہوں technical azim اس طرح سے اب میں اس کا بھی color change کر لیتا ہوں اگر rate کرنا ہے تو black کرنا ہے آپ کو جو اچھا کر رہا بھی آپے لے سکتے ہو ٹھیک ہے میں black لے لیتا ہوں اس طرح سے بس اس طرح سے ہمیں لینا ہے ابھی ہم نے جو اوپر جو نام لکھا ہے at سے ہمیں تھوڑا سا کچھ cut کرنا ہوگا تھوڑا status کرنا رہے گا تو ہمیں اس کے لیے ہمیں اس پہ draw پہ جانا پڑے گا ہمیں draw پہ جا کے ہمیں نیچے یہاں پہ ایک square ہے plus circle ہے ہمیں اس پہ click کرنا ہے یہاں سے ہمیں پہلے ہم نے stock لیتا ہے ابھی ہمیں fill پہ لینا ہے ہمیں کیونکہ تھوڑا سا cut کرنا ہے تو ہمارا background جو ہے white ہے تو ہمیں یہاں سے کچھ ہاں اس طرح سے ہمیں لے لیتے ہیں اور ہمیں اسے write کر دیتے ہیں ہمیں اسے color select کرنا ہے white کیونکہ ہمارا background white ہے تو اسے ہمیں white پہ select کیا اب ہمیں بس اسے ہاتھ یہاں پہ جیسے ہوں گے finger گھوماؤ گئے یہاں پہ اس طرح سے screen پہ تو automatically وہ اس طرح آ جائے گا تو ہمیں اس طرح سے بس یہاں پہ تھوڑا سا cut کر لینا ہے اگر کرنا چاہو تو اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا آپ کا logo status لگے گا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اب جیسے چاہو آپ اسے cut کر سکتے ہو لیکن یہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھو اس طرح سے اب ہم بنا سکتے تھوڑا سا یہ cut لگے گا تو یہ دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے دیکھو اس طرح سے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ کو اور بھی کچھ کام کرنا ہے تو آپ کام کر سکتے ہو کیونکہ بہت سی جگہ باقی اور بھی کچھ لکھنا ہے تھوڑا a کو بھی cut کرنا ہے تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو تو میں آپ کو اس پہ اے پہ بھی cut کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح سے اگر آپ کو cut کرنا چاہتے ہو تو آپ اسے cut کر سکتے ہو دیکھو نا یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح سے آپ cut کر ہوگے تو اچھا لگتا ہے تھوڑا اسٹریس لگتا ہے پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اسے لوگوں کے لئے گول لوگوں بناناتے ہیں اس کے لئے پھر سے ہمیں یہاں پہ square اور جو گول circle اس پہ پھر اس طرح circle ہم نے یہاں پہ لے آنا ہے ٹھیک ہے circle کا color جو ہم change کرتے ہیں کہ کوئی white ہے تو نظر نہیں آرہا دیکھو black کی ہے تو اب یہ نظر آرہا ہے تو ہمیں اس طرح سے بس رکھنا ہے بالکل اس طرح سے set کر دینا ہے پھر ہمیں اسے apply کرنا ہے بس ہم نے apply goal بنا دیا اب اپلائے کرنے کے بعد ہمیں tools پہ جانا ہے just second ہمیں tools پہ جانا ہے ہمیں tools پہ click کر کے ہمیں واپس sharp crop پہ click کرنا ہے جیسے طرح سے پہلے ہم نے کیا تھا اب یہ ہمیں circle لینا ہے circle اپنی ہاں پہ جیسے لوگ ہیں adjustment کرنا ہے جس طرح سے اپنی pick بنائیتے کو اس طرح سے adjust کرنا ہے بس normally ٹھیک ہے پھر اپنی ہاں سے right click کرنا ہے اوپر جا کے پھر آپ پہ ایسے background آپ کو border color آپ کو لینا ہے کونسا color color چاہیے black چاہیے یا آپ کو purple color چاہیے آپ کو جو اچھا لگیا آپ لے سکتے orange بھی آپ کو پسند ہے تو آپ پہ orange try کر سکتے ہو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے تو آپ یہ بھی color رکھ سکتے چلو میں orange رکھ لیتا ہوں اس طرح سے ہمیں اسے save کرنا ہے next ہوگا دیکھو یہ اس طرح سے بنے گا پھر ہمیں اسے next کرنا ہے next کرنے کے بات ہمیں اسے simply save کرنا ہے تو جیسے آپ save کروگے automatically آپ کے mobile میں save ہو جائے گا دیکھو یہ save ہو چکا ہے اب میں آپ کو دونوں پھر open کر کے بتاتا ہوں دیکھو friends یہ جو ہم نے logo بنائی تھا ہم نے picture لگائی تھی وہ بھی بن گیا اس کے بعد ہم نے اپنا logo بنائی چینل کا بھی بن گیا تو اس طرح سے آپ اپنے چینل کے لئے اچھے logo بنا سکتے وقت جتنا اچھے کام کر ہوگئے اچھے سے logo بن سکتا ہے اور اگر background میں white کے جگہ اگر کوئی background color لینا چاہتے ہو google سے download کر لینا چاہتے ہو تو اپنی picture بھی لگا سکتے ہو پیچر کی نیچے اپنا چینل کا نام بھی لکھ سکتے لائک کرنا اور میری چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو subscribe کرنا اور bell icon پر ضرور کرنا تو ملتے نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے با با با